موسیقی ناظرین اس وقت صوبائی مشیر داخلہ بابر سلیم خان سواتی ہریپور پریس کلپ پہنچے ہیں آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں ہریپور پریس کلپ میں جہاں اس وقت صوبائی مشیر داخلہ بابر سلیم خان سواتی صحافیوں سے گفتگو کر رہے ہیں اس ملک کا علمیہ یہ ہے کہ جب یہ میکنگ کے پراسس میں ساتھ تو ہمارے بانی قائد جناب قائد عزب رحمت اللہ علیہ کی ان کو خود پتا تھا کہ میری تدیر چیز نہیں گا اور میں آخری سٹیج پر ہوتی جی اور انہیں یہ خدشہ تھا کہ اگر میں افوت ہو گیا تو بھی یہ پاکستان نہیں بنتا ہے یہ جو آج پاکستان جو موجودہ صورتحال میں ہمارے سامنے ہیں جس کا کوئی ایسا بنگلہ دیش کا ہم سے علاقہ ہو گیا مشرقی پاکستانی در اس وقت انگریز سرکار نے تاج پرتالیہ نے ایک ایکٹ لاکھ ہے ایکٹ کے ذریعے جب ان پر پریشر بڑھا اور ایجیٹیشن بڑھ گی تو اس ایکٹ کے ذریعہ میں یہ آزادی میں یسر ہوئی اور قائد نے اس لیے ایکسپٹ کیا کہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر میں بیج میں نو ہو تو پھر یہ کام نہیں ہونا ہے اور پھر اللہ رب العزت نے پاکستان بننے کے بعد انہیں موقع نہیں دیا کہ چیزوں کو ہم رائز کر سکیں تو ہمیں تاج برطانیہ کی تمام اسٹیبلشمنٹس تمام ڈیپارٹمنٹس وراست میں مل گئی ہیں وہی قوانین وہی چیز وہی لوگ سب کچھ اگر ہم تو جنگ کے ذریعے سے لیتے تو پھر سب کچھ تبدیل ہو جاتا ہے ادارہ بھی تبدیل ہو جاتے ہیں ہر چیز تبدیل ہو جاتے ہیں ان کے ایک نیا سٹرکچر سامنے آ جاتا ہے مگر ہمیں وہی سٹرکچر ملو اور اسی سٹرکچر کے ساتھ ہمیں کیلی کرنا پڑا ہے پھر جناب قائد اور لیاکت علی خان کے بعد پھر باقی جو آلات ہیں پھر ڈیٹ وہ آپ کے سامنے اس پہ میں باس نہیں کرتا ہم نے بیسید قوم ہم نے بڑی ترکی کی کہ ہم برسغیر کے بہشندگان تھے جنہیں ایک مملکت ملی ہم نے وہ بہشندگان سے اس قوم کا جو سفر ہے نا پاکستانی قوم بننے کا یہ پچھتر سال کے قلیل عرصے میں تیر کیا جو دنیا میں اس کی مثال کسی اور جگہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی کہ اتنے قلیل عرصے میں لوگوں کے ایک عجوم اور لوگوں کے وہ برو جو ہے وہ ایک قوم میں کنوائٹ ہو آج اللہ کے خضل و کرم شاہب پھر سے ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک پاکستانی قوم کے باشیں گے ہمارے ساتھ علمیہ یہ ہے کہ ہمارے ادارے جو ہے ادارے اپنے سسٹم سے باہر آگئے تمام ادارے میں کسی ایک ادارے کی بات نہیں کرتا تمام ادارے ہمارے سیاستدان ان کی ربوٹ سٹیم پنگے بلکہ میں تو کہتا ہوں آلو کی مہرے بانگے جنہیں جب جدر چادہ تھے وہ ٹپا لگا لیتے تھے مطلب یہ کسی بھی ملک کے لیے اقلمی ہوتا ہے کہ ایسے کمزور لوگ آگئے آگئے کہ جن لوگوں نے قانون سازی کرنی ہے اور وہ اہلکار کسی اور کیوں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جناب عمران خان نے اس سے پہلے جناب بھٹو نے کوشش کی جناب پوتر احمد بیندید بھٹو صاحبہ نے کوشش کی وہ باراور صاحبت نہیں ہوئی وہ کوشش سے پھر دیکھتے ہیں عمران خان نے جناب چھتی سال سے ایک جیدو جید کی اس قوم کو پڑھایا اس کے بچوں کو پڑھایا آج آپ دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیوں جب آپ ٹی وی پہ یا میڈیا کے ذریعے آپ سنتے ہیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آج ہماری قوم کا شہور کس لیبل پہ چلا گیا ہے اور پھر آج ہم دیکھتے ہیں کہ مقلعہ کی اور جرنلسٹوں کی یہ جو گیم چینجر ہے نا یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں مقلعہ اور جرنلسٹ یہ گیم چینجر ہے ٹھیک ہے حکومت کے بھی پاس لوگ بیٹھے ہوئے مگر آپ دیکھتے ہیں کہ عرصت شریف کی قربانی آپ دیکھ لیں وہ شہید ہوا یہاں سے انہوں نے بگایا 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 وہاں جا کے انہوں سے شہید ہوا اور بڑا تشدر کر کے شہید کیا ایسی قربانییں کبھی بھی رائے گانی جاتی ہیں یاد رکھیں کہ جس تحریک میں خون شامل ہو جائے لوگوں کی شابتیں ہو جائیں تو پھر وہ رکنے والی نہیں ہوتی میں یہ کہتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی بھی نہ ہوا تو یہ قوم اس لیول پہ عمران خان نے پہچا رہی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ابھی کسی کے تنٹرول میں پاس میں نہیں رہے گی اور یہ سسٹم کو ٹھیک کر کے رہے گی ہم اسی سسٹم کے لئے جناب عمران خان کے تابع فرمان ہم اس کے پیچھے جد و جد کر رہے ہیں خیانتداری سے کر رہے ہیں میں منظرہ میں بھی اکثر لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ اس سے پہلے ہم سنتے تھے یہ سیادتان بڑے چھو رہے ہیں گی یہ کمیشن کرتے ہیں گی یہ آرام کرتے ہیں یہ بڑی ظلامتیں کرتے ہیں میں منظرہ میں بھی لوگوں کو کھڑے ہوگے کہتا ہوں کہ اس مرتبہ ہم نے میری فیملی نے میری پارٹی نے کوئی مالی اخلاقی کسی قسم کی کوئی کرپشن کی تھی ہوگی نہیں انہیں کہ تو منظرہ میں کرپشن ختم ہوگی ہے تو پھر اس کا اجواب ہوتا ہے نہیں یہ وہ پوشن مارک ہے جو سیول سوسائیٹی نے جس کو سوچنا ہے یہ کیوں ان کے سب کچھ ہو رہا ہے اور پھر سیول سوسائیٹی نے یہ بھی سوچنا ہے کہ لوگ میند کرتے ہیں پچیس پچیس چھبیس چھبیس تیس تیس سال لگاتے ہیں تو پھر عوام کے جلیے ہو رہے ہیں تو ان کے ساتھ پورا سسٹم ہوتا ہے یا پارٹیوں کا سسٹم ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ مل گئے جس میں ہماری ماں ہیں بہنیں بچے ہیں جامل ہوتی ہیں تب آدمی کسی جگہ پہنچ ہے اور جب وہ کسی سیول سوسائیٹی کے حروج پہ پہنچ جائے دو مسالیں آپ کے سامنے اس حضارہ کی جناب آزم سواتی اور سالم عمد آزم سواتی پہ کوئی پر اپسن چاہت نہیں کوئی اخلاق اپسن ہے عرب و پتی آدمی ہے دو مرتبہ آپ کا وفاقی وزیر ہے عادر سارو سینیٹر ہے ایک ٹویٹ پہ اسے پہلے پریشرائز کیا جاتا ہے جب وہ کسی پریشر میں نہیں آتے اسے صبح کے ٹائم اٹھا کے اس کے گھر والوں پہ بھی تشدد کیا جاتا ہے اس کے ملازمین پہ پھر اسے برینہ کیا جاتا ہے پھر اس پہ تشدد کیا جاتا ہے اس کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں پھر اس پہ کہہ کے لگائی جاتے ہیں پھر بھی وہ ان کے دباؤں کے نہیں وہ پھر اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے چیکھیں یہ میں ماضی میں شاید آزم سوادی صاحب کے اتنے میرے بزرگ بھی ہیں سب کچھ ہیں میری قربت نہیں مگر اس واقعے کے بعد میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں کہ یہ پھر کھڑا ہو گیا پھر آپ دیکھتے ہیں انتائی غلیظ ترین قسم کی انہوں نے ویڈیو جاری تھی کہ جہاں ایک فیملی کا تقدس پامال کیا وہ کسی اور کے ساتھ کسی کی ہو تو پھر بھی آدمی کہتا ہے چلو یار اس آدمی میں کوئی اخلاقی گراوٹ تھی اس کے اندر کوئی کمی کی مطلب کیا ایسی اخلاقی کیا دو جائے تو پھر سوال سوال کی جگہاں میں دوسری 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 آپ دیکھتے ہیں وہ پھر بھی عمران کے ساتھ کھڑا ہے وہ پھر بھی اسے دوبانی سرکی ہے اور یہی اسی طرح سالح محمد کے ساتھ بھی اسی طرح کی باردادی اس کے گلے میں تختی جالی گی یہ سارا کچھ ہوئی عمر ایوب خان آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا تشدد ہوا اور اردان اس کا ہوا تھا یہ نہیں ہے کہ اجانک وہ کسی اس میں آگے تھے وہ بھی تشدد تھا عمر ایوب خان ہمیں فرانٹ سے لیڈ کر رہے ہیں اور عمر خان کے ساتھ اس ساری باتیں میں اس کی طرفوں کی یہ سوچیں سمجھتے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم کھاں کھڑے ہیں اور ہم نے اس ملک کو آگے لے کہ کدھر جانا ہے یہ وہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان کی اگر تو ہم عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے آئے گے اور ہم نے بیس یہ تھے کوم جو کہ ہم کوم بن چکے ہیں اللہ کے فضل سے اور ہم نے چیر طریقے سے اس کا ساتھ دیا تو میں یہ سمجھتا ہوں آئندہ آنے والے وقت رہنا وہ سیول ڈامیننسی کا وقت ہوگا اور پھر جس طرح لوگوں بھی خواہشات ہیں وہ اس ملک اس طرح ڈیکنگ اور اس کے اداروں کو بھی اس طرح دیکھیں گے میں بڑا مشہور ہوں جناب سطر صاحب آپ سے جناب عشد عیوب خان کا کہ انہوں نے اس قابل مجھے سمجھا یہاں اور اپنے بائی عزت وکار خان کا اور عمر عیوب خان کا یہ ہیں تو عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں مگر میں ہمیشہ ان کا کہتا ہوں کہ میرے والد کے ساتھ ان کی بہت زیادہ قربت کی جو میں کہتا ہوں کہ آپ اس حوالے سے آ رہے ہیں تبار سے جو ہے نا جی میرے بڑے بھی ہیں اور میرے لئے مہترم بھی ہیں اور قابل عزت اور قابل عطرام بھی ہیں اللہ نے ویسے بھی ان کو بڑی عزت دی ہے صدر صاحب میں آپ کو بھی بڑا مشکور ہوں اور پر احساروں کو بھی بڑا مشکور ہوں جو باتیں عرشد خان نے کیوں کی ہیں باقی ہے کہ آپ کا میرے حل عالف کا مسئل میں اور عرشد خان دونوں کوشش کر کہ منصرہ میں ایمنٹ بن گی اور یہ طرح بھی بن گی تو ان دونوں کو پوٹ کسی جی کہتے اس خدمت کے لئے جی ہم آذر ہیں اس پاکستان کے لئے بھی آذر ہیں یہ جانے بھی آذر ہیں کل کو ہمارے بھی اگر کوئی ویڈیوز آتی ہیں کوئی کپڑھنے چلتے ہیں کوئی مسلم یہ اگر ہمارے بچے خوف کے اس سے آزاد ہو سکتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی لیمٹس قابول کرنا پڑے گا اللہ آپ سب کامی و ناصر و پاکستان زندہ بات پاکستان تحریف انصاف قائدہ باتی تحریف انصاف قائدہ